نمسکار سیدھا سمباد میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ ہیں ویت راجی منتری ارجون رام میگوال پچھلے کئی دنوں سے ویمدر کرن کے مدے پر سنسط سے سڑک تک لگاتار بحث مباعثوں کا دور جاری ہے اور اس طرح کے بھی سنکیت لگاتار سرکار دے رہی ہے کہ آنے والے ویت ورش میں کئی طرح کے بدلاؤں گے بجٹ کو لے کر کئی طرح کے بدلاؤں ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ان تمام مسئلوں پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویت راجی منتری ارجون رام میگوال جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا تینکیو آپ کا بھی اوم جی جس طرح سے ویمدر کرن کے مدہ جو لگاتار ابھی چھایا ہوا ہے اور جس طرح سے سرکار لگاتار کہہ رہی ہے کہ تمام طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کیش کی کوئی کمی نہیں ہے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں دو ہفتے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے یہ بہت ہی میتھپونڈ فیصلہ تھا دیش کے لیے اور اس کے جو چار پانچ ادیش کے جو پردان منتری جی نے خود نے اپنے راستر کے نام سندیش میں انگیت کیے اور جنتہ نے ان کو سمجھا سب سے پہلے کالے دھن پہ چوٹ کرنا آنتقباد پہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے اس کو چوٹ کرنا فی کرنسی جو چھپ رہی ہے اس کو چوٹ کرنا اور اس دیش میں جو بچتا چار کی تینڈنسی ہے ملیوں کا جو نقصان ہو رہا ہے اس بچتا چار کی تینڈنسی کو چوٹ کرنا جو دوائیوں کی تسکری ہو رہی ہے سستروں کی تسکری ہو رہی ہے اس پہ چوٹ کرنا یہ کچھ دیش یہ تھے ان کو لے کر کے جب یہ کینسیلیشن آف لیگل ٹینڈر ہوا پانسو اور ہزار روپے کا تو اس کے بعد ویپکس نے یہ سمجھا کہ یہ تو ماسٹر سٹروک ہے موڈی جیسے بہت پاپولر ہو جائیں گے تھوڑا سمیں لگ رہا اس کی چیزوں کو نارمل ہونے میں لگا تار ہم اسی دن سے آٹھ نومبر کو راشترے کا نام سندیش اور آٹھ نومبر کو شام کو بیٹھ کر کے ہم نے چار پانس شدار کیے اب یہ جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جنتہ کو تکلیف ہو رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں میں خود لائنوں میں گیا ہوں میں خود ایٹی ایم کی لائنوں میں گیا ہوں جنتہ کے ایٹی ایم کیا راسن لینے کیلئے لائنوں میں کھڑے نہیں ہوتے کیا ہم کیا ریلوے سٹیشنٹ پر لائنوں میں کھڑے نہیں ہوتے کیا لائنوں میں کھڑا ہونا ہمیں برا نہیں لگ رہا ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس دیش کو جو موڈی جی نے نرنے لیا اس دیش کو سدھارنے کا اس میں ہم سہیوگی بن رہے ہیں ایسی جنتہ کہہ رہی ہے لیکن جو وپکس کا اور جو تمام لوگ کا یہ کہنا ہے کہ شاید تیاری پوری نہیں تھی دیکھئے جب ڈی مونٹائزیسن کا کام ہوتا ہے تو اس میں نہ وپکس کو بتائے جاتا ہے نہ ستہ پکس کو بتائے جاتا ہے اس میں بہت سیکریس ہی رکھی جاتی ہے اور سیکریس کی ساتھ کام ہوتا ہے جیسے وپکس کہتا ہے کیلیبریشن پہلے کر لیتے ہیں اگر ایٹی ایم کا کیلیبریشن پہلے کر لیتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا کی نوٹ بند ہو رہے ہیں تو کیا چاہتا ہے وپکس میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آپ کو جیسے کوئی پرنٹنگ پریس میں جو اکبار چپنا یا پرنٹنگ پریس میں کوئی پیمپلیٹ سپنا ایسا نہیں ہے نوٹ سپنا نوٹ سپنا اپنا آپ میں ایک پرکریہ ہے اس پرکریہ میں شمیح لگتا ہے تو اب دیرے دیرے گریوٹی کم ہوتی جاری ہے آپ نے دیکھا آٹھ نومبر کو جو ستتی تھی دیرے 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 گریوٹی اور اربن ایریاز میں تو اب ویجیبل نہیں ہے پرابلم اور گروریل ایریاز میں ہے تو اب کل ہم نے کچھ ناباد کو سنکیت کیے ہیں کی سینٹرل کورپریٹی بینک کو بھی کیسے ان کا انفرسٹرکیز رکاپن یوز کر سکتے ہیں ناباد ری فائنس ایجنسی ہے سینٹرل کورپریٹی بینک کی تو ہو سکتا ہے کہ ہم گرامین شیطروں میں بھی اس کا سدھار جلدی کر لیں کرشیق شیطر کو لے کے بڑی چنتہ تھی بہائی کو لے کے بڑی چنتہ تھی حالکہ یہ سرکار نے اس میں بھی قدم اٹھائے ہیں اور پورانے کرنسی اس کا استعمال کی بات کہی ہے یہ کتنی بڑی چنتہ لگ رہی ہے دیکھیں جو سوئنگ کا سیزن تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس گیاپن پرابت ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ اس کا کوئی ندان کرنا چاہیے تو یہ ندان کیا کہ پانچ سو روپے پران ہزار کا نہیں خالی پانچ سو روپے کا نوٹ پرانا چلے گا بیز خریدنے کے لیے اب ایک وشے آرہا کھات خریدنے کے لیے چلے گا یہ وشے کل بھی آیا آج اس میں فیرم بیٹھیں گے اس کا بھی کوئن کوئی ہم سکار آتمک نرنے لیں گے اور یہ بھی ایک مدہ بار بار اچھل کر آئے کہ جندھن کے خاتوں کا جس طرح سے دروپیو کی ایک خبر چلی اس کو لے کر کس طرح سے سرکار وزیلنٹ ہے کیسے دیکھ رہی دیکھیں کیا ہوا جیسے یہ لیگل ٹینڈر کینسل ہوا پانچ سو ہزار کا تو جو لوگوں کے پاس بورے بھرے پڑے تھے یا سندوقیں بھری پڑی تھی روپیوں سے انہوں نے دیکھا کیا کریں تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ جیسے ہم نے کہا کہ اگر کسی کے پاس KYC اکاؤنٹ ہے know your customer اکاؤنٹ ہے تو آپ دھائی لاکھ روپے تک جمع کرا سکتے ہیں گورنمنٹ کچھ نہیں پوچھے گی اور اگر آپ کے پاس KYC اکاؤنٹ نہیں ہے آپ کے پاس شیونگ کا پیسہ پڑا ہے تو کسی بھی آئی ڈی پروپ کے ساتھ آگ بینک میں جا کر کے آپ اپنے خاتے میں پیسے جمع کرا سکتے ہیں تو لیکن اس کی لیمٹ ہم نے پچاس زار سے نیچے رکھی تو بہت سے لوگوں نے کیا کیا کہ آئی ڈی پروپ اکھٹے کیے یہ ایسے تتویہ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں سسٹم میں آئی ڈی پروپ کھٹے کیے اور انہوں نے ایک ساتھ جمع کرانے کی کوشش کی یا ایک کسی آدمی کا پیسہ کئی لوگوں کو کال لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور آپ جمع کراؤ ہم دن بر جو آپ کھڑے رہیں گے اس کا مزدوری کا بھکتان کریں گے یہ جو سسٹم آئے نا اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے انکم ٹیکس ڈیپارمنٹ ہمارا انویسٹیگیشن ٹیم ان کو سب کو کہا ہے کہ کسی پٹیکولر کھاتے میں اگر زیادہ پیسے جمع ہوتے ہیں لیمٹ سے زیادہ تو وہ کیوں ہو رہے ہیں اور جندھن میں کیوں ہو رہے ہیں اب اتنے پیسے جمع تو اس کی ساری جان چل رہی ہے پر کریہ ہم آپ کے مادیم سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی دوسرے کے اکاؤنٹ میں پیسہ زمان نہیں کرے ہماری جو ویجلنس ٹیم اور ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ اس کے لیے سترک ہے جیسے سنسد کی گتیرود کا آپ نے بھی ذکر کیا وہاں لگاتار وپکش شو شرابہ کر رہا ہے سرکار نے بھی اس کے پلٹ وار کرنے کی نیتی بنائی ہے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں نہیں نہیں سرکار کی کوئی پلٹ وار کی نیتی نہیں ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب سنسد کا ستر سولہ ناؤمبر کو شروع ہوا اس سے پہلے سرود علیہ بیٹک ہوئی اس بیٹک میں بیپکش نے کہا کہ چرچہ ہم چاہتے ہیں ڈی مونٹائزیشن پہ سرکار نے ترنت مان لیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سبھا تو اس دن سیٹنگ ایم پی کے ڈیتھ ہونے کے اکان استقرد ہو گئی جو پرمپرا ہے راجے سبھا چلی پورے دن چرچہ ہوئی اور اسی چرچہ سے ایک نکلا تھا کہ سادیوں کے سیزن میں اس کو دکت آ رہی ہے تو دوسرے دن ہی ہم نے سادیوں کا جو ویپکش کا جو ایک سجاو تھا اس کو مان کر کے ہم نے سادیاں جن کے گھروں میں ہیں ان کو ڈھائی لاکھ روپے نکالنے کی ہم نے سوٹ دی تھی اس کا مطلب چرچہ کرنا چاہتے تھے دوسرے دن ہوں نے دیکھا کہ چرچہ میں کوئی زیادہ سار نہیں ہے کیونکہ ان کے سرکار کے ترک زیادہ مضبوط ہے تو انہوں نے کیا کیا کترک چھیڑا پردھان منتری صدر میں آئے راج سبھا میں اب آپ دیکھیں پردھان منتری صدر میں آئے راج سبھا کے رول بنے میں جس منترالے کی چرچہ ہوتی ہے اس منتری اگر ماں اپستی تیت چرچہ ہوتی ہمیشہ ہوتی آئیے اور لوگ سبھا میں وہ پردھان منتری صدر میں نہیں کہہ رہے ہیں لوگ سبھا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سبھا کی رول 56 کے تیت چرچہ چاہتے ہیں لوگ سبھا میں تین طرح کی چرچہیں ہوتی ہیں جس میں تین طرح کی چرچہ ہوتی ہے 56 وہ چرچہ ہے جس میں سپیکر سارے کام استقرد کرتی ہے سپیکر نے کہا کہ میں پرسن کال استقرد نہیں کرنا چاہتی سردشوں کا دکار ہے میں اس کو نہیں مارنا چاہتی دوسری چرچہ کا نیم ہے 193 ہم کہہ رہے ہیں 193 میں کرا لو تیسری چرچہ کا نیم ہے 184 وہ خالی 56 میں چرچہ کرانے پیڑے میں اب وہ سپیکر کا ڈیسیزن ہے سپیکر کر کے 56 میں کرا لو تم تو سپیکر بھی تیار بیٹھے سرکار چرچہ سے نہیں بھاگ رہی ہے سرکار لگاتار چرچہ کے لیے کہہ رہی ہے تو یہ بھی باتیں کہی جاری ہے کئی ارشاستیوں کے دوارہ کی جس طرح سے ابھی جو ٹرانجیشن کا دور ہے جو بدلاؤ کا دور ہے اس کا اثر ارث ویوستہ کی اس کے وقاس پہ گروت پہ پڑھ سکتا خاص کر تیسری چوتھی تماہی میں کیسے آپ کا منترالے کیسے اس کو دیکھ رہا ہے ہمارے منترالے میں بھی اس کی سمکشہ ہوئی اور ساستریوں کے آرٹیکل بھی ہم نے پڑھے ہیں میں لگاتار سمکشہ ہم بھی کر رہے ہیں دیکھ دیس دیس میں 23.2% economy کہلاتی ہے ورڈ بینک کی ریپورٹ کمسار یہ کوئی چھوٹا موٹا آنکڑا نہیں جو جی ڈی پی میں اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا جیسے آپ نے کوئی پینٹ خریدی یا آپ کوئی کوٹ خریدا آپ کو بل نہیں دیا تو وہ جی ڈی پی اکاؤنٹ ایکٹیوٹی تو ہے جیسے کوئی کریڈ سوسائٹی ہے ربی اس نے لون نہیں لیا لیکن 18 20% یا 6 مہینے ہمیں استقید کر دے گا لیکن جو کریڈ سوسائٹی ہے وہ یہ ساری جو اکانومی ہے جب جی ڈی پی آئے گی تو جی ڈی پی ڈبل ڈی جی پی جی جی تکلیب ہے یہ جنتہ سین کرنے کے لئے تیار ہے آنے والے سمیں میں جب اکانومی میں اتنی کرنسی آ جائے گی تو بینکوں کے پاس اور بینکوں کے پاس لو کسٹ کسٹ اکانومی کا جو پیسہ آ رہا ہے تو بینک آپ ہی جب دیں گے تو آپ کا 2 3 4 5 پر سنٹ پر سنٹ جنتہ کا فائدہ نہیں ہوگا کسٹ سوشل سیکٹر میں پیسہ لگانا چاہ رہے تھے ہم کب تک سب فیشکل ڈیفیسٹ والے بزیٹ پر زندہ برسوں سے ہم کہہ رہے ہیں فیشکل ڈیفیسٹ کم ہونا چاہیے کم نہیں ہو رہا ہے لیکن اس سال کے آنکھڑے آپ کو بتائیں کہ کتنا کم کرنے جا رہے ہیں اور ایک بات یہ بھی کہی جاری بینکوں کو بہت بڑا فائدہ ملے گا بینکوں کے پاس نگدی آرہی سیکٹر ہو سائے ہینڈی کرافٹ کا سیکٹر ہو سائے مدرہ کالون ہو وہ کہہ رہے ہیں جی بڑے بڑے لوگوں کو دیں گے مدرہ بڑے لوگوں کو دیا دار آرہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے ان کو ابھی تک مس ایمی کالون کو بڑے لوگوں کو دیا دار آرہ ہے یہ جتنے بھی ویکر سیکشن آب سوشیٹی کے لوگ ہیں جن کو لون ابھی تک آسان نہیں تھا وہ لون ملنا بھی آسان ہوگا اور اس کی بیاج کی دریں بہت کم ہوگی تاکہ وہ ایکنومی کو جنریٹ کر سکیں اور ایکنومی کی سائی جب بڑے گی تب بھارت مان بنے بلکل اور جس طرح سے سرکار لگاتار دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ایک کیش لیس ایکنومی کی اور بڑھ رہے ہیں جس میں سب کچھ پار درشی ہوگا اس کو لے کر کیا کچھ سرکار سوچے اس پر بات کریں گے فلال رکھ رہے ہیں سیدھا سمباد میں چھوڑے سے بریک کے لئے موسیقی کیا بات راشید فرس ڈیویزن میں پوشت گیزیوشن کرنے بھی تم اداس ہو لیکن سر وہ سوچ رہے ہوگے کہ کھرچہ کہاں سے آئے گا چنت مت کرو کیونکہ اب تمہارے ساتھ ہے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ فیلوشپ ہمارے لئے سر ہاں تمہارے لئے اور اب سنچک سمودھ ہے کہ ان سیڈنٹس کے لئے جن کے سالانہ پاریواری کھائے تھائی لاک روپے سے کم ہے اور جنہوں نے کسی بھی سرکاری وشت وشت ودھالے سے جونئر ریسرز فیلوشپ پی ایمفیل کے لئے آویدن دیا پتال جا کر سپیشل انسی سرویس مفت دیتی ہوں آخیر ہم پرائیویٹ ڈاکٹرز کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے لنچ کانسل آئی پلیج فر نائن آئی پلیج فر نائن ہر نو تاریخ کو ہونے والی ماں کا خیال سب سے پہلے بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواغت سیدھا سمباد میں ہم بات کر رہے ہیں وطر راجبانتری اجورام بیگوال جی سے بیگوال جی اگر ہم دیکھیں تو کیشلس ایکانومی اس کی بڑی چرچہ ہو رہی ہے اور لگتار سرکار اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کس طرف بڑھ رہی ہے اور کیونکہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ابھی بھی انٹرنیٹ کی پہنچ یہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کی بات کہی جاتی ہے گاؤں میں اس کو لے کر کچھ سمجھتی آئے ہیں تو کس طرح سے روڈ مائپ سرکار دیکھیں ہم نے ڈیجیٹل انڈیا کا جو پروگرام لیا تھا ہاتھ میں تب بھی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سرکار ڈیجیٹل پیمنٹ کے پرتی کتنی جاگروک ہے OFC کا کام optical fiber cable بچھانے کا کام اسی سرکار نے بڑے پیمانے پر آتھ ملیا تھا اور کئی راجیوں نے بڑا سیوک کیا کئی راجیوں میں بچھ گئی پوری پوری جب ہر گرام پنچائت میں OFC کی cable بچھ کر کے اور ڈیجیٹل انڈیا سے کنیکٹ ہو جائے گا انٹرنیٹ سے وہ تو ہر گرام پنچائت میں سویدہ مل جائے گی آپ دیکھئے یہ دیش کی جنت ای پیمینٹ دیجیٹل پیمینٹ کی اور بڑھ چلیے آپ ریلوے کا دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہ نی نی جنت آپ ریلوے میں 58% ٹکٹ جو ہے وہ آپ گھر میں بیٹھا آدمی خود ہی انٹرنیٹ سے پرابط کرتا کیوں کرتا ہے تو جب وہ پرابط کرتا سپاٹ پھاؤن آئے ہیں اس کا وہ use نہیں کرے گا کشان اپنے کھیت میں بیٹھا بیٹھا پسل میں خرابا ہوگی پھینٹ سے پکچر لے کر کے اور ہمارے بھیج نہیں دے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو نہیں آلہ ہے یہ ہو نہیں آلہ ہے آپ دیکھئے کہ جب سے آٹھ تک بڑھا ہے 300 400 چاہتی ہے آج کوئی لیبر ہے ٹی باغان میں کام کرتا ہے لیکن یہ کتنے حتیش ہے میں بتاتا ہوں آپ کو وہ ابھی ان کو کاغزو میں دیتے ہیں 20 ہزار ان کو پکڑاتے ہیں 15 ہزار پانچ ہزار کا مارجن اور جب ڈیجیٹل پیمنٹ ہوگا تو جتنا دیتے ہے نا اتنا ہی آئے گا خاتے میں اس کا مطلب minimum wages کو بھی یہ لاغو کرنے میں یہ بڑا یوگ دینے والا ہے تو کیا cashless economy tax çوری کو بھی پوری طرح روگ بہت بڑھ بڑھ چوٹ کرنے والی ہے ٹیک سوری کرنے والے لوگ جو ہیں یہ دیش جو اب تک بنا ہے وہ ایماندار لوگوں کے کارن بنا ہے اور کل ہماری بھارتی جنتہ پارٹکی سنسدی دل کی بیٹھک میں یہ کہا ہے مانی موڈی جی نے کہ ایماندار لوگوں کو پہلی بار لگائے کہ ہماری کوئی عجت ہو رہی ہے ہم نے جو ایماندار سے ہمارا دھن کم آیا یا ہم ایماندار سے جینا چاہتے ہیں یا ایماندار کی پرورتی ہم اس دیش میں بڑھانا چاہتے ہیں اس لئے اگر کوئی ڈر رہے ہیں تو جو بیمان جن کی پرورتی ہے چاہیے وہ کسی سیکٹر کے ہو سکتے ہیں وہ ہی ڈر رہے ہیں ایماندار لوگ اس نرنے کا شواگت کر رہے ایک رپورٹ یہ بھی سرکار کی کہتی ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ویمدری کرن کی کوشش ہوئی 1978 میں ہوئی وہ بہت سفل نہیں رہے اس معنی میں کتنا الگ ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ڈی مونٹائزیزن یا ہوتا اس دیس میں 1946 میں جب ہم انترم سرکار میں تھی اس کے بعد ہوتا ہے 1978 میں جب مرارجی دیسائی کی سرکار تھی جب ڈی مونٹائزیزن کیا گیا تھا 1000 روپے کا 5000 روپے کا 10 000 روپے کا اکانومی کی سائز اتنی بڑی نہیں تھی اور یہ پیسہ جو کیا گیا تھا اس کے بعد دوسرے پیسوں کی پرابلم تھی اس کو لے کر انہوں نے سمیشہ کی ہوگی لیکن ہم نے پوری طرح سمیشہ کر کہا ہے کہ اگر اکانومی میں 500 000 روپے کی سائز بڑی 86% ہے آپ کلپ پڑی ہے جنریٹ تو ہونی چاہی نا کوئی ریال اسٹیٹ میں لگائے سمجھ میں آتا ہے لیکن بھر کے بند کر لے گا اکانومی کو کرنسی کو تو کیا ہاتھ دھرہ رہے گا اس لیے چوٹ ہوئی ہے اور جس طرح سے کہا جا رہا تھے کہ آتنگواد اور حوالہ کاروبار اور ان سب پہ بری چوٹ پہنچ کیا منتوالی کی ریپورٹ ہے کتنا اس پہ فرق پڑا ہے دیکھ حوالہ اس دیس کی کالا دن کو جنریٹ کرنے کی جڑے حوالہ میں کیا جو کام کرتے ہیں وہ بڑے پریشان دیتے ہیں کبھی کوئی لوٹ سکتا ہے لیکن کریں کیا کیونکہ ایکنی چوٹ پہنچی ہے حوالہ کے کاروبار پہ جیسے آپ پرانی دلی اور اس کے آج پاس کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک آدمی فون کرتا ہے یہ اتنے سل کیا پانچ سو ہزار کا حوالہ والے تو کاروبار والے ایک دم دارہ سائی ہوگے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ایکنی جنریٹ کرنے کے کاروبار ہیں وہ لیگل ہوں ایکنی من کا ایکاونٹنگ ہوں ایکنی ایکنی ہم نہیں چلنا دینا چاہتے سرکار کی پوری منصہ ہے بھے لگتا چھوٹ کرنے کی کوشش ہے اور سرزل لنڈ کے ساتھ بھی آٹومیٹک ایکس چینج آف انفرمیشن ہوا ہے کتنا مہتوپون اس کو آپ مانتے ہیں دیکھیں جو باہر کالا دھن ہے اس میں انفرمیشن ایکشنز کرنے کی پرکریہ میں ہم بہت واگے بڑھے ہیں اور ان کی چاہتے لیکن جو آپ نے سیما پار آنت واد اور اس کی بات کری اس کا اثر تو آپ کو دیکھنے کوئی مل رہا ہے لوگ جو پتھر پھینکتے تھے پانسو آزار روپے لکھر کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پتھر پھینکنا بند ہو گیا اور پہلی بار زمو کشمیر میں سکول میں جو پڑھنے والے لڑکوں کا اگزام کی اپستتی 94.5% رہی ہے کبھی اتنی اگزام میں اپستتی نہیں رہی پہلی بار 94.5% بجٹ آنے والا اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کیا امید ہم کر سکتے کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کی تاریخ بدل رہی ہے نئے سیرے سے کافی کچھ فائننس بل دیکھیں بجٹ پاس ہونا الگ بیشہ ہے اور فائننس بل پاس ہونا الگ بیشہ ہے جو فائننس بل ہے وہ ہمیشہ اپریل مائی زون کاس پاس پاس ہوتا تھا اس بار فائننس بل ہم اپریل سے پہلے پاس کریں گے بجٹ پہلے پاس ہوگا پھر فائننس بل پاس ہوگا ایک اپریل کو کیا بجٹ آ رہا یہ پوری طرح پکا ہے یہ کام جو ہے جو ڈیٹ تیہ کرنا بجٹ کب بجٹ سیسن کب بلائے جائے گا اس کے لیے کمیٹی بنی ہوئی ہے پارلیمنٹ افیرز کی کمیٹی تو پارلیمنٹ افیرز کی کمیٹی اس کو کیبنیٹ کمیٹی آن پارلیمنٹ افیرز سی سی پی اے سی سی پی کی بیٹرک میں اس کی ڈیٹ تے ہوگی ہاں ابھی موٹا موٹی فروری کے فرسٹ ویک میں ہی بجٹ پیس ہوگا ٹھیک ہے اور کیا اس بار جو ستر چل راشید کالین ستر اس میں جی اپریل پاس ہو جائے گا اور اپریل سے لاغو ہو جائے نشیط روح سے جی ایس تی بیل اس ستر میں ہی پاس ہوگا دیکھ کیندر میں تو ہوگا آئی جی ایس ٹی سین ٹل جی ایس ٹی پاس اور اس ٹی میں ہم نے ریکویسٹ کیے سارے راجی سرکاروں سے کی آپ اپنا اس ٹی جی ستی بیل سیت کالین ستر بلا کر پاس کر یں یہ دونوں جی سی پاس ہو جائیں گے تو ہم ایک اپریل دو ہزار سترہ سے جی ایس ٹی اس دیش میں لاغو کر دیں گے جو بھی ای جو بڑی بیجنس کا ایک بڑا قدم ہے اور انت میں میں سوال پوچھنا چاہوں گا آپ بہت میڈیا میں سرخیا آپ نے لوٹی ہیں سائیکل سے جب آپ پارلیمنٹ جاتے ہیں تو کیا یہ چیز آگے بڑھی ہے کیا دوسرے سانسدوں کو بھی آپ نے پریریت کیا ہے دیکھ کاربن ایمیشن کو کم کرنے کے لیے میں سائیکل سے جاتا تھا ہم کوپن ہیگن میں ملے پریابرن کے ایسو پہ ہم پیریس میں ملے سنسار کے دیش اور کہا کہ کب تک کلائیمیٹ چینج اوزون پرت میں چھید ہو گئی لگاتار پریابرن کا پولوشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو کاربن ایمیشن کو کم سائیکل پہ آنے لگے ہیں ابھی بھی میں جب میرے بی چھتر میں ہوتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں سائیکل چلانے کی ابھی بھی ایک پیڈل مارچ میں کر آیا ہوں کون مندر کا کاری کرم تھا ایک بار سائین بابا کا سائین بابا بڑی پرائر انویت تھے تو سائین ہم ایک سدھ باتا ورن دے سکیں بہت بہت دھنیواد ارجو رام اگوال جی ہمارے ساتھ ان تمام مددوں پر کھل بات چیت کرنے کے لئے تو یہ تھے جبان ارجو رام اگوال نے صاف طور پر کہا جو ایک بدلاؤ کا دور ارث ویوستہ میں چاہے کالے دھن سے جڑا ہو اور آنے وقت میں جو جو تمام بجٹ سمندی بدلا وہ ایک بڑے اور بہتر بھارت کی نیو رکھے گا آج سیدھا سمواد میں اتنا ہی نوستکار